حجت خدا اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اللہم کن لی ولیکا الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ و علا آبائے طاہرین الماسومین فی حاضر ساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و ناصرا و قائدا و دلیلا و اینا حتیات اس کے نہو وردکا توعن و تمتعہو فی ہا تبیلا یا مکلب القلوب شبت قلوبنا علا دینک بحق دم المظلوم اللہم مفعل بنا ما انت آہلو ولا تفعل بنا ما ناہنو آہلو اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد فعجل فرج آل محمد آہوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واللاقبت المتقین والجنت للمومنین والنار للمنافقین والصلاة والسلام علا جمیل آئمت الطاہرین المعسومین والعنت اللہ علا آدائهم ملونین من یوم اداوت ہم انا یوم الدین بے شمال رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل لقدت من لسانی یفکہو قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نظر الہ وجھے علی ابن ابی طالب عبادہ شلوات پڑھو پاکے خالق کائنات باق کے محمد و آل محمد تسان تمام مومنین و مومنات دا اس پاک مجلس جو رایا قبول فرمایا پانی آنے مجلس بائی شید خان راندی محنت نوکری خرچ خرجات سرکار آل محمد دے دربال قبول انہ دے مرحومین نو خالق مغفرت فرمایا اور انہ دے رزق و مال خالق برکت عطا فرمایا اور انہ دا سایہ اپنے بچیاں تے ہمیشہ قائم و دائم رہ قیامت دے دن آکم الحاکمین ہر مومنوں ہر مومنوں مومنانوں لوائے حمدی چھان نصیب کرے مریے حسین حسین کر دے اور اٹھے بیئے علیہ علیہ کر دے میں ایک فرمان پڑھیا ہے جناب سرور کائنات دا کسیب کردیا ہے اور میں سمجھے نا لکھا بندے بیٹھے ہیں چونکہ اٹھے یہاں سبی کردیا ہے دیکھ آپ ہونگ دا ماں دے کمرے دے موہ کارنا کوئی نہیں میرے بھرا علی دا چہرہ بکھنا عبادت ایک تھوڑا جب مغالطہ ہی دور کی تھی بنیا کوئی لوگ سمجھے دیو سن بھائی داد دیوان نال سبحان اللہ یا وا وا یا جی میں یا مر رہے ہیں یہ لفظ ہوندے یہ دیا کھرنا زاکر موڑوی نوں کوئی مضمون شاہ دا ویندہ یا کوئی علم ود ویندہ ہے ایک ایری گر اوہ کوئی پڑھ دا جیڑا کوئی یاد ہوندہ سو تیجیڑا کوئی توہڑا بولنا ہے اے میں آپ پڑی بیٹھا ہوں آپ پڑی فکر دے کتابہیں کہ توہڑا داد دیوانا بولنا سبحان اللہ ایک گوائی ہوندی یہ آل محمد فضائر دی کہ سچ ہے اگر انہوں نے کہیں دی مردی کوئی بولے تو آلی شہادت جیڑی ہے ایک گوائی بڑھ میں دی آل محمد فضائر دی میرے بھائی علی مولا دا چہرہ ویکھنا عبادت اسے لے ایک صحابی اٹھی کے عرض کی تا کہ مولا اے عبادت تا او بندہ کرے سی یہاں علی مولا دا چہرہ ویکھ سی تے ایک بندہ جمدہ پاکستان اس پہ آئے کئی سو سال بعد تے مولا علی اور دنیا تو برکہ بٹا گئے پہلے کئی سو سال کتابت محروم رہے ہیں کائنات دا رسول فرمائندہ اگر دی نیت شئی ہوئے تو محروم نہ رکھتا بشن اللہ تے تسی سارے جاندے ہو چھوٹے وڈے سنی شیعہ کہ جل ساری نیت مقدی کیوں بھائی گالنٹی کے نام ہر اعمال دا تعلق نیتنا روزہ رکھے ہیں تے دی گئے رہے چوکے جوانی کھرودتا اتھے کھرودتا اوہ 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 ماہر پر شکی ہویا ہے اوہ جی روزہ تے اگر ہی رکھے ہیں پجوڑا آج لگا ہے ایس تا بھندتا یعنی انہوں پتہ لگ بنجے میں انہوں روز آگا خالق دی آباد آنڈی جنہوں سنیندہ پہ آئیں آجر شامنو انہوں تو لائیں میرے کھل کاشا ہے میرے واتے ترکھئی تا تو زمینہ دے تلے ہیٹھا ستا زمینہ تو تلے وان میں تفیدہ پہ آئیں تے جنہوں سنیندہ پہ آئیں مو اجراتی نہوں تو مانگے میرے کھل دکھا شای تو جت سے رکھ نماز پڑھئیے تے مور تصبیل آئے کے ٹور پہ آئیں بندے ویکھیں بھائی نمازی بھی ہے ہی ای آجر رکھوئی نیتی کے آباد تتعلق نیجت دنالے تو تا تو سراج بھائی کے نیکی کر خالق ویدہ پہ آئیں تے جے بندیاں نو وکھانا آتے کرنی ہیں تے مور اجراتی ونہوں بندیاں تمہیں پہنے سخاوت دے متعلقی جناب امیر المومنی تے ظاہر ہے کہ امیر المومنی اوہی فرماوانا ہوندہ جاڑا کوئی پاک رسول فرماوانا ہوندہ انہوں نے کلامی فرق تا کوئی نہیں ہوندہ فرماوانا ہوندہ کسی نو کشا دیو تا چھپاک انکر کے دیو جو سجی آتھم نال دیندے پہ تا کھبی آتھنو پتا ہی نا لکے اصلاح تا مسیبت ہے جتنے دھول نا ماری ہے سواد ہی نا ہوندہ اوہ تا کیا نا ہاتھم دے بھائی آکھیا مانو اما ہاتھم دا نا تا سنے آئے نا اوہ کب بڑا ثقی گزرے آئے ہاتھم تا ہی اوہ کب با دن بڑا سقییا اصنیو سنے آ کتابیں جی پڑے آئے بہو سقییا تے اوہ دی ماں آکھن لگی اما بیران چھوٹا ہوا دا آکھن لگا اما بھائی ہاتھم دیئے تا بڑیاں گلنا کریں نہیں تے ایڈا سقی تے ایڈا سقی تے وہاں کہتے میں کو خلط ماں کریں دی سقی ہے تے میں تاں نا لینیا آکھن لگتے میں ہی تا سقی گھٹا میں پرسو چوانی دیتی آئی دے پرسو پہلے دیڑی چوانی دیتی ہے وہاں کہ پیٹے موں تیرا چوانی چوانی جا ہاتھم تا دروہ دے درسارے بنایے ہیں جسائل نو شرم ناوے ایو گارے با ایو گارے نا عبادت کر او دا پتا بندیاں نو نو بکھا اللہ نو بکھا او دی عبادت کر تو پھر میں دے اگر اس بندے دی نیت تے گال نیت مکدی ہے میں اگر تفسیر پر دا بیٹھا ہوں یمن دا بادشاہ شکار واسطے نکلیا تے انہاں دے اگو ایک حران نکلیا اٹھیا انہاں دو آنگ گھوڑے پچھو چلائے بادشاہ بھی تے وزیر بھی باقی مخلوق کھڑو رہی انہاں پیدل جڑے آنگاں شدہ ہیں کدے بھجنا آنگ ارنا دے پچھے انہاں پچھو گھوڑے چلائے او کافی دور تھا ہی تک گھوڑے پچھو رہے تے حران نظر آندھر ہے سارا جوان کے تے حران غائب ہوگی ایو انہاں کھڑو تے ہیں کہیں یہ لے عیدے بنین بادشاہ کھن لگا وزیر میں تمہیں ترے تو مرنا وزاکہ میرے بوجھے تکول اور کوئی نہیں بجڑا میں تمہوں نے پا دیا کہیں ٹی بے تے چڑھنے آنگ چیزیں جاتے کدائیں فین نہیں آنگ کدائیں کچھ ساول نظر آندھی ہے تا اتھے ہو سکتا ہے کچھ پانی لب پہ پر پہ اگر درہ سفر کر گئے تھا جھگی جی آئی جھگی دے پہ بڑھ لی ایک بیٹھی ہوئے مائی چرکھا لی بیٹھی ہوئے تھے امہ بڑی سلام امہ ترے ڈاڑھی لگی ہے کو پانی وزاکہ قربان منجا میرا شور بھرن گیا ہے اوہ ہونے آندھا ہے نا میں پہلے توان پہ ویسا ہوں تے جبوں ترے لگی انگور پکے کھلو تے تیار ہیں انہ دا میں تو پانی نہیں چور دے نی گر تھا مجھا گئی ہنہ کے بی بی سان تے بوں ترے لگی اوہ لا ہے اس پیالہ اپنا چاہیا اٹھا ستاں انگورہ دے نار پیالہ بھری گیا اوہ بادشاہ پیتا موڑ اٹھا نو نہ پیڑے تھے وزیر پیتا جہاں ترے اٹھی من لگے بادشاہ وزیر نوہ کے مائی نوہ آکسن ہے کہ پیالہ ہوئی دے اگہ سفر کریے بھڑی اٹھی آ جانتا ہی اوہ نا ہی اٹھی تے گل ایک کی تیک آئی نہیں تے بادشاہ ویک کے اکھن لگا وزیر نو اوہ آئے تک کہی بوں سوکھے لوگ ہیں اوہ آئے ویک اٹھا نمو آیا ہے بڑے انگورہ نار پیالہ بھری گیا یہ تب بوں راجی لوگ ہیں وزیر کہ جی تے اے کوئی باغ پر آیا اے تا توڑی ملکیہ تے ہاں ہیں وزیر کہ جی تیری زمین دی حد تا جاگہ پہی ہے تے میں اکسرہ دو ناؤ زمانے کے ای وجہ ایک گونگلو ہی ہوندے ہیں جنہوں پتہ ہی ناؤں دا میری حد کی تھو دائی میرے دل جھنگ دا اکسردار آ جنہوں پتہ ناؤں میری زمین دی حد کی تھو تک تو تیری ملکیہ تا جاگہ پہی ہے اچھا تا پھر انہوں ماملہ ودھا دیو اے بادشاہ آتا راکھن لگے انہوں ماملہ ودھا دیو تا بہن سوکھے لوگ ہیں اسے کہ جی مورت پہنچسان مرکہ دیتے منیجران وقسان وہ ودھا دیسن آہ ٹھیک ہے اے بہن سوکھے لوگ ہیں انہوں دل لگان دیادا ہونا شایدہ جیسے اٹھیمیں لگے ہوتا کہ وزیر نمائی نواق ایک سن ایک پیالا ہوری پیوائے وہ ٹھیک بڑھڑی ہیں تے وی انگور نپیڑے تے پیالا نہ بھریا پتہ نہیں اس کا گالتے پہنچ گئے ہو یا نہیں پہنچ گئے ہو نہیں سمائشدار تا ہو تے وہیں بولاندے کھڑڑی ہو یہ میں نے پتہ ہے آہ یہ نیت گالتہ داری نیت ہی موضوع یہ رکھی بیٹھا نیت اور نہ بھریا پیار اس بات شاہ کیوں آئے کے مسئل پانچ منٹ پہلے اس اٹھا نمہ آگورانال پانی بھریا گیا پیالا تے ہونے وی انپیڑے بیٹھیا تے پیالا نہیں بھریا تے دیرہ کہ میری سمائن تویں گال بھائی رہے تے اصلا سنے ہو جا ہے بجیڑے بندے ہوندے ہیں انہاں دے چنگے تجربے ہوندے ہیں تے سیانے ہوندے ہیں انہاں کو لگلان دے اللہ پہن دیا اسے بڑکی تویں پوچھنے ہیں اماں بڑی جی پانچ منٹ پہلے تھا ہنو پیوائن آٹھ ٹھک انگورے نو نپیڑے نہیں تے پیالا منہ ہو گیا دوے ویڑی رہی نہیں ہے تے ہونڈ بھی انگور نپیڑی بیٹھیں تے پیالا نہیں بھریا ایک کے راہ دے اوزہ کے میرے بجڑے ہو پتہ نہیں کتھ ہوندے ہو تے کون ہو پانچ منٹ پہلے تھا ہنے ساڑے بعد شادی نیت چنگی آئی پتہ نہیں کئی بدبخت سلاہ دیتی تے جاکی دائیں اپنا دماغ پھریا اوہ دی کوئی نیت فرق آگیا ہے اوہ دی نیت بدلی انگور پانی سکا گیا اسے مقام تے جناب امیر المومنین اصلی امیر المومنین اصلی دلعف دہوں ترچار سال تو آکھیں لگ گیا ہوں اگے کوئی نا دی آتے اگے دویاں انہوں ہور اور لکب ڈھین دیا ہیں امیر المومنین ساراں انہوں حقوں تاکے اوہ عریب مولا دا لکب ہے امیر المومنین اینہوں دو ترین سالیں امیر المومنین بہوں ہو گئے بندہ بندہ امیر المومنین تے میں اکسر آدھو نام جائل اکسر مقروب جائل نو تے پتہ ہی نہیں لگا آج تا امیر المومنین آدھے کہنے امیر المومنین امیر المومنین دا پتہ ہی نہیں تے کئی شیعہ دے آلم تو ہی نہ پوچھ کئی زاکر تو ہی نہ پوچھ کئی موٹ تہت تو ہی نہ پوچھ کئی حسبی نسبی شیعہ بال تو پوچھ امیر المومنین کہ آدم تو لیکے عیسیٰ تک کل نبی جہن دی تازیم ورس تے اٹھین او سنو دین اسلام پاک محمد آدھین مطلب کوئی بندہ رہا ہے گی ہوئے گلت ہونا انتو آدم تو لیکے عیسیٰ نبی تک جہن دی کل تازیم ورس تے اٹھین او سنو دین اسلام پاک محمد آدھین تے او پاک محمد جہن دی تازیم ورس تے اٹھین او سنو فقہ جعفریت پاک زہرہ آدھین اگلا لفظ تے جہن دی تازیم ورس تے پاک زہرہ اٹھین او جہن دی اگر جتی جوڑ کے رکھے او سنو شیعہ مذہبش امیر المومنین آدھین اسے بسم اللہ تواریاں دنگی ہوئے ہیں امیر المومنین شرکار اسے مقام دیتے فرمایا ہے کہ بدنیت جس گھر دا سربراہ بدنیت ہوئے اس گھر چو بھوک نہیں کر دی پہنچ گئے ہو نا جس ملک دا سربراہ بدنیت ہوئے اس ملک چو غربت تے بھوک نہیں کر دی میرے کل دھیر سیانے بندے بیچ بیٹھے تے پڑھے لکھی تے سیاست دانویں دنیا دیتے پتہ نہیں کتنے ملک ہیں میں نے تا چنگا پتہ کوئی نہیں تے سینکنے دیتے دا دیتے ہیں یہ دنیا دیتے ملک ہیں اور انہاں سارے ہاں ملک ہیں کتھائیں کتھائیں پڑھ دے بھی ہیں اخباروں سے اخباروں سے اخباروں سے یا کوئی اور تاریخ دی کتاب لاب پویتے کوئی سیانے بندے دفین دے بھی ہیں بھائی ہر ملک کا ہیک ایک نعمت ہے کئی ملک لوہ ہے کئی ملک پتی منٹ ہے کئی اچ تیل ہے کئی اچ تامبہ ہے جل سمجھے دے پہو نا یعنی ایک ایک نعمت ساڑھا ملک پاکستان واحد ملک کے جتے دنیا دی ہر نعمت ہے ہر نعمت ہے پاکستان تے پھیرہ دی غریب آن کیوں ساڑھے رابرت ساڑھے حاکم نیت سے دی کریں انتے بھوک نکلیں ازاد دھا دھونا میرا اللہ ساڑھے حاکمان الرجا آجتا ہاں واقعی ملکی دھجا ہوئے نیت نیت بخیر ہو تو دعا مستجاب ہے جس اتھ مقام پہ جناب امیر المومنین فرمایا کہ اوہا نہیں بھوک نہیں نکل دی جیس گھردہ سربرا حضور فرمائے دینا ہاں بھائی تیرا سوال تجائز ہے کہ ایک بندہ جمدہ ہی بادش پہ آئے پاک علی دی دنیا تو برکہ وٹا گئے چویس سو سال بادش دنیا تو آیا ہے پھر میں اس نو محروم نہ رکھ دا اگر ہوتی نیت ٹھیک ہوئے تھا اس ثواب تو مولا کیوں ہیں فرمایندین اگر علی دا چہرہ نہیں بیک سکتا تا پھر ذکر و علیہ نے بادا میرے بھائی علی دا ذکر کرنا عبادت وقت ایک شاہ بھی اٹھیا اور ساکھے مولا ایک بندہ یہ ذکر کر سکتا ہے اٹھے جاتے راندہ بندہ جتے سارے مخالف ہیں علی دے دے او غریب مسکین آدمی ہیں وہ دے اتنی طاقت نہیں اٹھے کرانا دے نا لےو شکھا دے لےو یہودیاں دے جہنے دے نا پچھایو انہاں تکلیف نہیں ہوں دے تے علی دا نا آندا بنجے تو انہاں انڈا با نمونی ہو بات او تا معروم رہا فرمائے دے اگر او دی نیت چنگی ہوئے تا میں معروم اسنو ہی نہ رکھ دا کیوں؟ اگر چہرہ نہیں دیکھ سکتا تا ذکری نہیں کر سکتا تا پھر حب و علیہ نے بادا پھر میرے بھائی علی دی محبت رکھنی عبادت اور پھر بشمال اے جی محبت علیہ فلائے علیب ایک کچھ تاؤں فتوے کا ڈیوہ دینے مستحب مستحب سواب مستحب اوہ انداجے تھے کیتے ہیں سواب ہوئے تھے نہ کیتے ہیں گناہ کوئی نہ ہوئے تو میرے محترم بھائی جان میں ایک سیاد دارانہ مجلس سے چیزہ سیندہ یہاں کہ علی دی محبت مستحب سواب نہیں واجب ہے بلکہ بلکہ ایوہ جہاں واجب ہے کہ خالق کائنات نے اپنے ہر عمالے چھے ویلائے علی واجب کر دیتی کچھ بندے سمجھیں تو کچھ نہیں اپڑ جاتا ہے ہر معاملے ویلائے علی واجب ہے اگر نہیں تو امریکہ مزور ہے اور اگر ثبوت ہے ایک حدیث پڑھنا تبیتاں گھبرانیاں تا نہیں بیٹھی ہیں اگر حدیث ایک سوئی جہاں دک جتنا فرق ہویا تو ڈکو مجرے میں کاما رجلن کبا کاما نو فی قومے ہی کائنات دا بسم اللہ کائنات دا رسول پہا فرمائے دا کہ ایک بندے دی اتنی لمی زندگی ہوئے جتنی نو دی آئی اور میرا خیال ہے کہ تو انہوں کافی لوگاں تا پتا ہی ہو سی جناب نو علیہ السلام دی عمر دا اپنا زندگی دا پنجی سو سا جناب نو نہیں پتا انہوں میں چاہتا تھا کچھ لوگ ساٹھے نو سو دے سیندیں ساٹھے نو سو سال تا او زمانہ حضور دا جڑا تبرید کرندے رہے ہیں پتھل چلندے رہے ہیں اور جاہل مخلوق انپڑ مخلوق جہودی مجھ سے رہے ہیں ساٹھے نو نبی تبرید کردہ چاہو کچھ کھڑو کے بابر بڑا ہوتے لے شہرہ میں پچھے آہو تھے اپنا کربلا مولپا پہ یہ بابر شہر کی تھی جہاں ذکراندہ کتابہیں انہوں نے فرمایا اس کتاب دریا فراد دیکھنا رہتے آ اے جیتو تسی ہون ادھر نانشان کوئی نہیں میٹ گیا ہاں اتھائیں کتھائیں دریا فراد دیکھنا رہتے آ بہو وڈا مشہور آ کافی نبیوں سے آئیں بابر جہاں کتابہیں پڑھنے ہیں مطلب بہو وڈا سارا شہرہ آجی بابر اچھا تو مطلب بہو بھلائے علی میں جیتی حدیث پر پڑھنا ہوئے ہے کہ نو جتنی عمروں پر بندے دی پنجی سو سال اچھا 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 نو سو سال جیتی ہے نا مولادی رنگی یہ صرف تبلیغ کرنے دی رہے تھوڑا جب میں مغالطہ دور کی تھی بنیا آو بسم اللہ اچھا ماشاءاللہ میرے نہائیتی محترم پیارے عزیز سید رام عباد میرے جھنگ دا فخر اللہ انہاں دی خیدر دی عمرہ فرماوے جیو اللہ خیر ہونے بسم اللہ اچھا جی امین تو پرنساتمنٹ ہوئے تو بھی اتنا بہورت نہیں ہو رہی ہوں یہ میرے بات پردھن تھے انشاءاللہ بہت معذوز کرے سید رام ہاں اے دو گلنا ہیں جو یہ میں پکرنا کہ کناہ دے کم آماریاں باتا ہی ہیں چونکہ نیت بخیر ہو تو دعا مستجاہ جس بندے دی نیت بھیڑی ہے نا نہ غربت نکل دی ہے نہ صدام نکل دا ہے نہ مرکت پہنگ دی دلتا ساری نیت تے کوئی اگر میں کہ کرنا کہ جب مولا اے جی ویلائی علی ہے اے چھڑی مستحب نہیں میں کرنا لفظہ کیا واجب مستحب اوہ ہوندہ جو دے کیتیاں سواب ہوئے تو نہ کیتیاں گناہ کوئی نو ہے یہ تا اوہ واجب ہے جو جیسے عبالی چھڑی واجب ہے ویلائی علی نہیں ہو تو اماری کوئی نہیں اوہ دے ثبوت ہے جو یہ حدیث پر پڑھنا بسم اللہ کاما رجلن کما کاما نو فی قومی ایک بندے دی اتنی لمی زندگی ہوئے جتنی نو دی آئے ایک کرم نوازی ہے میرے اتھے بہن پھر آمان دی چیاسی سال دے بندے منجی توڑن دے بہن پھر دے شد دے کوئی نہیں میں سفاری کردہ ودان دے مجھ سہی پڑھ دا وجہ ہوں یہ صرف کرم نوازی ہے بہن پھر آمان دی چونکہ زاکری مظلوم دی نوکری مظلوم دی میں اٹھے ایٹھ سال بے داغ کیتی ہے اس زاکری دی پاکیزار چادر تے میں کئی پلیس چندک نہیں لگا لیتی ایک انہ دی کرو نوازی جتنے منے سے جوان چوتھی پوچھتے تے میں بابے حتم شاہ دے نالی پڑھیا اب اے درگام شاہ دے دادا بات انہ دے والد او تخیر میربانی فرمین دے ہیں میں نو بھائی سے دین دے ہیں علام عباس شاہ دے انہ دے نالی پڑھیا بات انہ دے حیاتی ہوئے جرگام عبادی تے ارادہ ہے میرا نالی نبات ناری پڑھان دا بسم اللہ پنجیس سو سال زندگی ہوئے ہر بندہ سمجھے کہ بلائی حلیقی میں واجب ہے کیونکہ پر وہاں بات تے سمجھاوان کان مولا نے میں پیدا کیتا جیڑا بندہ علیف انہوں کلی نہیں جاندہ او بھی میری گال سمجھے دا تے جیڑا میری گالی نہ سمجھے انہوں یہاں انہوں دا حق کوئی نہیں پنجیس سو سال زندگی ہوئے سے تے کرے کے قائم اللہیق و سائم النہار پنجیس سو سال دے انہوں روزے رکھے تے راتی نمازہ پڑھے نال نال پڑھے دیا بیا ہے یہ میں جو میں پڑھ دا ہوں نا نال دین اس گھر رکھ دیا بیا ہے پنجیس سو سال عمر تے پنجیس سو سال دے انہوں روزے اہمیتے بلائی عریدتنا چانا او جیساں صرف آدھے مستحب بیا ہے تے او پنجیس سو سال رات انہوں نے مازہ دے انہوں روزے اور تے سو دو نہیں چار پانج نہیں ایک ہزار حج تے او بسان تے نہیں کاران تے نہیں جہازان تے نہیں اللہ رجلے ٹور کے پیدل زین شاگے گل پنجیس سو سال دے انہوں روزے راتی نمازان ایک ہزار حج تے او بی پیدل اگاں ون فقہ فی سبیل اللہ زہبن اگر حدیث سو جے ڈک جتنا فارق ہویا تھا ڈھکو مجرے میں فی سبیل اللہ زہبن کما سلل اوہد اوہد پہاڑ جتنا سونا اوہ میں ویکھ ہویا اچھے چھے ویکھن گیا ہموں مدینہ جو پانج کلومیٹر ہے بہت لم اوہ جا ویکھن گیا ہموں درہ یہ تو نان کے بھج پائے ہیں شوق تھا وہ آبی اکھنڈا آخر کئی سمجھے ہیں کئی نہیں سمجھے ہیں اوہد پہاڑ جتنا سونا اللہ دے راہے ونڈ چھوڑے تے ہور کوتے لبین سفائے والمروہ مزلوما دو پہاڑیاں نکتے کابی دے نال سفا تے مر ہون تو پہاڑیاں کوئی نہیں رہ گئی ہیں ہون تو چنیاں وڑیاں ڈھیری ہیں ہیں اوہ تو انہاں ڈاڑو چھوڑے ہیں تے انہاں دے درمیان آپ نے واجے بے ہوجی کان اور تمہیں بڑیاں میں سفز رنگ دے اور نشانی ہیں تقریباً کوئی بڑا ہے میں دا وگہ، ادھوارا سفر دا یا کچھ زیادہ ہو سی اس ایری دے بھجنا پہنے دا وہ ایری دے ٹرنا پہنے دا ایک مستور دے سنہ دے وہ دا ٹرنا دے بھجنا آؤ پہاڑی دے پانی کان ٹر دی رہی آئی کہیں دے سفا تے وین دی جائی کہیں تے پہنچ گئے ہو سو اس بی بی دے نا آہا بی بی حاج رہا یہ جنابِ ابراہیم دی بی بی آئی تے حضرت اسمائیل دی ماہ آئی ایک الگ موضوع وقت کسے موقع تے ساری وضاعت کریتا ہوں اس سنہ تے جناب ہر حاجی تے خالق نے واجب کر دیتا اس مستور دا ٹرنا تے بھجنا اللہ نو این پسند آیا کہ اس نے ہر واجی تے شیعہ ہوئے سننی ہوئے کوئی ہوئے پھر جیڑا مازور ہے اس وقت تے بڑیوں ہوں دیاں کرتے ہیں جنہاں وہ کراہ دیتے پیسے لیندے ہیں وہ تواف کر لیندے ہیں چاہ کے بندے ہیں تے جیڑا آپ بندے ہیں آپ نے کہیں دے بابا دادا ہوئے تو موٹے ہیں دے چڑھا کے یعنی کرنا ضرور واجب ہے جیڑا انج نہ کرے ہو دی حاج باتے لے اس مستور دا ٹرنا اللہ نو انج پسند آیا پنجی سو سال نمازان دیوں انہوں روزے تے راتی نمازان ایک ہزار حاج تی ہوئی پیدل اوہد پہاڑ جتنا سونا اللہ دے رائش خیرات اگاں کوتے لبین انہ پہاڑیاں دے درمیان مظلوم ہو کے مریب انیاں تے پھوے کے ان لم جوالے کا یائری لا یشم رائحت الجنہ اگر اس دے دے لکھ تیری ولا نہیں اے علی تک جنت جو انجان تا پچھے خشب ہوئی نہیں زن سکتا اے علی اے ہے ولا علی اے ہے واجب مستحب نہیں واجب جس عمل جو ولا علی نہیں کو اللہ نو الامل قبول نہیں نماز تے بھام روزہ تے بھام حج بدن پہ جامع احرام اور دل میں بغض علی یہ تیرے نصیب کا چکر ہے یہ تواف نہیں تے جتے واجبے سنجھے اپنے اپنے شیعہ سا دین دیں اے میری قزارش انا نو ہے سننا جماعت بھراج رہ بیٹھیں او بھی سنن سنن چونکہ اے پاک رسول دا فرمان علی مولا دا اوہ فرمان ہون دا جڑا پاک رسول فرمان دو چار بندے بولے ہو میں غلط نہیں یا کیا علی سرکار گالوی اوہ کریں دیں فرمان اوہ سنن دیں جڑا کچھ پاک رسول فرمان تو ان پاک رسول اسا ساڑے ہیں دا رسول اے کرمہ اسا اسے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول پھر تاتھے کے اطراز ہون دیں کچھ اے کرانے ہونے ہونے یہاں یہاں کوران شریف پڑھ دے وہ میں خیوار ٹھوٹ نہیں کریں دیں دیں قرآن پاک اجتا طرحح عقیدے لکھیوں انہمہ ولا الیوں کم اللہ والرسول اللہ والی والی واللہ جو مسرنا بہتے بہتے اے کروے اے کرنے ایک والی اللہ ایک طرح دوسر ایک اے کروے زکاة دیندہ ہاں رکوش زکاة علی تو سوا کسی بندی ہور دیتی ہے سانو وکایوں پہلے میں منیسا تیجے لبے کوئی نا سوا علی مولد دمو ایتریہ او ہے اللہ وی ترائیب ولی اللہ دن قرآن ہے کٹھو کچے قرآن دے ازاں غلطی کیتی ہوئی تا دیکھے دیکھا ایک اللہ دن ولی ہے انما ولیو کم اللہ اللہ تعالی ورسول دوہ رسول تیریہ او جڑا دکات دیندہ رکوش اس وقت ہی بھول کے کوئی نا کر دے علی وی اللہ ایترکار دا اپنا فرمان تی پھر پاک رسول نے سینکڑے جا گا دے اور ایک آخری بات کر رہا تاکہ تسی گھبرائی نا بنیوں تے سانیران دا ٹائم ہی بچ بنیے غدیر دجر مقامیں چٹی دھو پائی تیجے پہنچے نا اتھے کوئی نای چھانچ پری کائی نای تی اتھے آن حکم ہویا ہے وہ میرے رسول بلغ ما انزل اریک ہون پہنچا اگر قدم نہیں چاہی تھا ہی حضور نے حکم دیتا بلال نبازان دیو اس پہلے لفظا کے حیاء اللہ خیر العمل ایسا آپ کو نہیں ودایا حیاء اللہ خیر العمل رسول دی سننا تے غدیر تے چار ہوا جی اگر ٹور گئے ہیں ہا جی اگر لکھ دا مجمع جوا کہ جی اگر ٹور گئے ہیں راکہ لیکو شامہ لیکو کلائی اتھے فرمایا صدو تیجے ترہ ترہ میر کر گئے ہیں اوہ ہٹ کے آنکے آدھے ہیں اتھانو اللہ دی کر سمیں سن ایمالو مدہ بلال کول کھروتا اتھے پاک رسول نے اعلان کرایا من کنتو مولا ہو فازاری چٹی دھو گرمی دیوٹھ لکھ دا مجمع تے اللہ کے خلیفہ دو ہم نے آدھ گیتا بھی سی سرکار کوئی سخت حکم آیا فرمایا ہاں سخت تے قبلہ آئے اگر تھوڑے جے فاظلے تے بدر ہے اتھے کھجیاں بھی ہیں چنیاں گھاٹیاں تے کھوشو بھی ہیں پانی شانے بھی ہیں وہ اتھانی چاں فرمایا ہے فرمایا اللہ فرمایا دا ہونکا تے توانا بدر تیری مننا یا اللہ دی مننا ہونکا تے کھوشو بھی ہیں ہونکا تے کھوشو بھی ہیں تے انچوک گرمی لگ دی دا اماما کھلا رکھا 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 ہے ساری مکروک سرو ننگیاں کھرو گیا فرمایا یہ باتے چھانو تے کھوشو بھی ہیں موٹ بے پروائی کردے آسلہ کانگ نا لکھ دے لکھا کردے گیالوو وی جی مناہ جی دو میں بیرا راکھ کرندے یا نہیں منتا ہول پرندہ پایا اگر فرمانش فرق ہوئے تو میں مجرمہ جنابی خلیفہ دوم پہ فرمائے دے علی مبارک ہوئے نو لکھ مبارکہ آج توں میرا ہر مومن مرد تے اور دہ توں ولی تے مولا باندے جنابی سلمان کھول خلوتے ہیں چیچی انگل گھوٹ کے فرمائے دے پکا رہے ہیں اے مومن امیر المومنی مولا علی دہ لکھا رہے ہیں سرکار امیر المومنین فرمائے دے ہیں کہ جس بندے دی نیت چھ فرق ہوئے او دا عمل قبول کوئے میں پتہ نہیں کدے دا کدے نکل گئے ہوں ہاں جی میں بہت بھائی کے آنا اپنے مقزن دے دو باتوں میں کر کے پھر میں مسائب پڑھنا چونکہ جس دی نیت چھ فرق ہوئے او دی عبادت کا ہی نہیں عبادت ہوندی پہی ہوئے تے دے لے دینے چھوہ جے دو سو رو پہیاں دے ہونا پٹھے ہیں دا باتے کوئی نہیں دے ہونا یہ نیت ہوئے تے جس بندے دا کردہ جس دی نیت چھوہ جب تک معاف نہ کرے او اللہ عبادت ہی نہیں کرے تے میری تمجھن دے پہیوں اکی یا دینے کئی لیندے مرثن کئی دیندے مرثن او نا لیندے لیندے دے مرثن کئی نہیں جب تک جس دا دی نیت کردہ جب تک یا او ماف کرے خود آکے میں تاں ماف کیتا تے یا او سنو دے او دی جا تے دو سو دی جا تے مسیدتاں بنوا تے با میں نلکے لوا تے با میں سڑکاں بنوا جتنے تاں او دا دو سو نندے فیتے رامر شمل کوئی نہیں ایک بڑا بڑا اطرات کریں دیں کہ شیعہ رون دیں انہیں تاں فتح کیتی ہے جساں کچھ ہویا تے دین بچایا اتاں اس گلتے رونے ہاں کہ جس دین رسول پاک نے بلند کیتا اوہا امتہ ہی برباد پہ کریں دی ہے اسلام صورت خیالی دیج بیانت پہ کریں نا دین اسلام سٹھ ہجی تک بیمار ہو گیا اور اینی بیمار آخیر جیجے گیا کہ نہ حکیم جیجے بڑے بیٹھے ہیں انہوں دے دروازہ دے گیا انہوں کیا تیرا علاج اوہ کرے جگہ نہ گھر دی پرواہ کرے نہ سر دی کرے ساڑھے کو تیرا علاج کوئی نہیں آخر اوہ مظلوم کربلا دے دی رہتے حسین تیرا بچپن دا سنگتی ہیں تو رسول دے سینے دے اتے پردہ رہے ہیں میں رسول دے سینے دے اندر پردہ رہے ہیں دے میں بیماریاں لگ گئی ہیں دھیر تھاریاں حسین میرے شرابان جائز ہو گئی ہیں نہیں میرے سود جائز ہو گئی ہیں نہیں سود سواب کرتے حولت بنایا نہیں کاروبار تھامنے کے پر لوگ کریں دے کلمہ ہی رسول دے پردے دے سود ہی لیں دے میرے بھی حیائی بھوں ہو گئی ہیں دیاں بہنہ دی پہچان کا انہوں رہ گئی میں دھیرنوں دروازہ دے گئی ہیں جو فردہ دار پڑھے بیٹھے ہیں لیکن حسین میں انہوں سارے جواب دیتے ہیں وہ ازن تھاڑے کو تیرا علاج کوئی نہیں فرمیدن تو انہوں دا لگتا جو کچھ نہیں ہون جاتے آیاں تی تیرا علاج میں کرتا ہاچھا مہربانی چنگا حکیم مریض میں اتنا چاکھے نا خیرے کھبرا نہیں فکر نہ کر اوہ دی مرض لگی ویدی دینہ کیا بھلا ہوئی میں اتنا لفظ ہی نہیں آکھے لیکن حسین میں تاہیے کسے مغالتے جنہ رکھا میری اگر علاج میرا کرنا ہی کرنا ہی نا ہسپتال بدل اے مرضہ میں ساری ہیں مدینہ چھو لگی ہیں میری مرض دی ابتدا رکھی گئی ہے جہاں تیری ماں خالی ولی ہے مدینہ چھو لگی ہے میری بیماری دی ابتدا رکھی گئی ہے میری مرض دی چھو لگی ہے جہاں تیرے موہ پیرا دے جنہ دے تیر لگیا ہے تو اس دیرے میری اور مدینہ پیرا دے گئی حسین جہاں تیرے پیورنوں رس چھو لائے کے گالے گات کے دیٹوری آنے اے ساریاں میری مرضہیں توں لگی ہیں نہیں یہ علاج کرنا ہی تھا ہسپتال بدل میری آقا دیا والا ہے تو میں نے سبک نہ دے میں اماماں میں تیرے علاج اتھے من کرے تھا جتو نبی معافی مانگ دے گئے ایک کنڈا پوڑے آ جنابِ ابراہیم انہوں کربلا دے ساراچ ایک کنڈا ببول دے درخت دا اے جنو کشمیری کی کورتہ دیندے ہو یہ بہت ظالم کنڈا ہوں دا تے پھدکے بھائے گئے ہیں پیرنوں تے آکھے آنے او میرا اللہ ہے کچھ ظالم مکہوں میں جائے شاہدہ میری اولاد ہیں جو کوئی ناوے آوازِ قضرتہ ابراہیم ایک کنڈے دو گھبرا گیاں ایک کنڈے دو گھبرا گیاں جیس میری توحیدنوں پر چامنا اسی جنگہ دے چامنا من حالک شہابی میرے آقادین الابدین دا اے آن باندھا آکیں کہیں امام سیندے کول تے پرچیندہ بابے واسطے کچھ لیکھا ہے نا میں چنگے بھی ہیں شادتہ بیڑے نائیں مجھے کہیں بابے واسطے پرچیندہ آکیں پھرامہ واسطے کھاندان دو اور تار ایک در جو آ بیٹھا تے آکھرنگے مولا آج پرچاننی ہی ہو سین کہ نال جی گل بھی پوچھنیم جاکدہ تایاں مولا مطا محسوس نہ کرن پھر میں نے نہیں تاہی کہ بھیڑی گلتہ نہیں کرنی پوچھ آزا مولا پوچھنے تے اے دہر تکریف کتھ تے ہوئی بابا 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 میں ان پہراہ کیا کھانا پ پہتا میں Postes بھ LEGO예요 میں ہمو کٹھی کوئی گل نہیں بیچ کی تھی مجڑ دی مجڑے ذاکری انداز ہوتا میں HJوروک媽ی تے تیاری کر تے روان گی تے پکنھ دی میرا اکو نظریہ ہے کہ جیڑا گھروں آندھا ہے وہ مجھے تھوڑا نباستے آندھا ہے اگو خوش کسمت ہے جدو ہنجوں آگئی ہیں تا دا ثواب زیادہ ہو گیا چونکہ اے ہنجوں چھمیں آقا دے فرمان دے مطابق اے ہنجوں جیڑے نکل دی ہیں اے جنت اللہ وینیان تے گناہ دھو دی ہیں اور فرمایا نے ابو بصیر نو کدی روان وقت تے رضا بڑھی تا میرے باب حسین نو رنہ کر اے رون تیرے گناہ دھو سید دوہ رونہ فضول اس وقت ایک عبادت ہے جیدے نصیب چوندی ہو اور پاک رسول نے ترائی شکاں دھتی ہیں ایک بندہ کے علم غیبہ حضور جان دے ہیں کہ کئی بندے نہیں رو سکتے انہ وقت فرمایا نے بکا ابکا تباکا جیڑا رووے رواے پیار روان دی شکل بنایا جنت رہاں دے واجے اس وقت اے بندہ جیڑا نہیں رو سکتا اس وقت اے شکل بنایا جنت رہاں دے تا ہی عبادت دا سواب پاس میں ہو مولا دھر تکلیف تو انہو کتھی ہوئی ہے دو وینڈ پڑھ کے دے میں سانہی رنگ ٹائم دے ہوں کافی وقت ہوگیا میں پڑھ دے ہوں یہ ٹرموں کر کے فرمایا نے شام اے روزہ کہنے دھر تکلیف کتھی ہوئی ہے اگے اتا وید دے بیٹھے ہیں یہ ٹرموں کر کے فرمایا نے شام 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 ترائے بیٹھے ہیں یہاں تھا مولا تو ہڑا بابا تاں شہید ہویا کربلاج تو ہڑا اکبر جے بھراہی شہید ہویا کربلاج تو ہڑا حبیب جے مہمانی کربلاج تو ہڑا معصوم بھراہی کربلاج یعنی سارے شہید صحابی یا برادری بابا چاچے غاری جے سارے کربلاج شہید تو مولا رون دے شام دے نا پھر میں دن میں نال میں ساریاں موتوں سے پھول گئیاں جدا ستاں گھنٹیں تو بات یزید سر چایا نشیا تیر نشیریاں کیا سجے کبھی وے قیادا کبھی دے گئی باغی دی پھین مجبوری تو بے کے پر پڑھنا کیوں جنگی پر میں بے کے نا پڑھے انہیں کلور نہیں سگی دا ڈھڑا آٹھائی دن پھوام اس وقت سائیاں تو مافی مانگ کے بے کے پڑھنا اگلے لفظ امام دے امام آپ پہ فرمین دے بچہ راوی کوئی نہیں دو قیام تائین شامیت جڑیا میں بڑی جورتنال نبائین امام پہ فرمین دے مجتے دو قیام تائین جڑیا میں جورتنال نبائین آئے مولاد فیتھو فرمین دن ہاں آپی سون تیجے تھو تائیں آواز بنجی اتو تاچ پہنچائیں میرے محبان ہوئی عبادت کریں پہلی قیامت چون آلے محمد راہ در دربار جزیدہ بردن پنجاہ و شش مستور در سنوائے مقیدہ جدہ دربار ج گیا میری چی منجا مستور ایک رسیج قیدائی میری کوسچاہ کی نہیں ہو سکتی مائے گبرانا jury کھینا بسم اللہ بس ایتا ھیک اپیا نکار رکям بس ایتا ھیک مجلس 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 مجل کی بے صغیرت الاسیرہ بابا میں نکی کہہ دیں نو ملنا چانی یا کہیں سنگدل واسطے لفظ نہیں مومن واسطے یہ اوکھے لفظ اس نکی کہہ دیں ملونہ بے ہو کہہ دیں نے تو شہزا دیں پیو در وے کیا دیں تکتولنی اگر میں نو کتری چکریں تتائی میں ملسا میں نو پیاری پیلگ دی یہ دی بھولی یہی شکلیں یہ دیں کنہ نار خون کیوں نہ گو ہے بدا ہو گیا جیسے لیکن میں نو پہنے مار ہی چھوڑے ہیں تتائی میں ملسا اور سنگدل ملون مجبور ہو گیا آدھا چتون زد پہ کرینی تفانی ہور کسے وڈی بی بی تیر نہ بنیا اسے معصومہ بچی نہ مل آدھی میں ملنا ہی ہور میں کدھے بنیا یہ تکتولت تھی ہے بڑی سیانے جائے لوگ بیٹھے ہو مار بھی تے کئی اور غریب بھی سارے کیوں جہاں وقت ہو سی جتاں کنیز دی تھی تخت لان دی پہی بھے تے کائنات دیاں شہزا دیاں ویدیاں کھلو تھی ہو سو واہ کیا بات بوی صاحبے سمجھ لوگو شہزا دیاں کھلو تھی ہے معصومہ دیاں گیا ایتی آکے تے حیران پریشان ہوندی شہزا دیاں کھلو تھی معصومہ دیاں گیا ہون ہو لفظ تھا ہاں کوئی نا تے جیسے دے پاک معصومہ دے کھل گئی ہے تے آپ دے آدھی تو میرے جیڈی ہوں جیسے پتا تھا کوئی نہیں نہیں ایک کون ہیں تے کمیں آئے یہ تا چون چانا نہیں بچی تے ایک آئین کی کہہ دیں توں جو میرے جیڈی ہیں تے میں در ویک دو دستان پر ہیں پر ہیں ابھی دکھ در وائے کہہ دیں ڈٹھیں میرے تھا تے مہندی چونہی پی لگ دیئے تے رہتا ہاتھ مجھ تو ہی سونے توں ہی مہندی لائیا معصومہ دیئے دو دستان پر ہیں ابھی دکھ در وائلا میں بابے دی رتنال مہندیاں لائیں میں پھر آمدی رتنال مہندیاں لائیں انسانوں تا موکے ہی نہیں ملے اللہ اکبر بات اپنے لبات دیر بات ات کی تاثر میرے کپڑے کڑے سونے نا آیا نا جی میں ایڈے بڑے رئیش دی دینیاں میرے کپڑے لیک تو جوانی میں بارے بڑے بادشاہ دی دینیاں تے تیرے کپڑے کڑے کڑے سونے تے وات اپنے کننہ دے رات کیتا سا اتت پایویا سو دور یمانی دو دستان دستان کنا پر آلوائے یہ ٹھائی کئے دین میرے کننہ دے یمانی دور سونے پہلگے دین معصومہ نے گردین چل سلسیش گردین بھوا کے ٹھٹھا پیو دے پھر در تے ویق کیا دی دور دادا اب ہم یومان آئی دا جیڑے دور تم پائی کھلیے میں بابی ایڈا لے دی ہارے پھوا ہے شریفوں جدہم معصومہ کے جو میں بابی ایڈا لے دی ہارے پھوا ہے اسے لے پیو در گٹھا دی تے انیاں بیڑی ہیں جی نظرانوے کے دی تو تراتیا در ہے میں یمانی چمگوا ہے تے کہہ دینا دیئے میں نو بابی ایڈا لے دی ہارے دی شاینا دیئے ہو سلحین تو نہ پوچھ انہا نولا تے تلی دے رکھ تے کہہ انسیانے بندے توی بکھوا ہے جی نار رات لگی ہوئیے تے میں غریب دین جڑے دورم دینا لتھین تے میں گر دی رہیا آخری لفظ میری مجبوری ہے بینوں تھڑا جا رکو نہ پہندہ سائیکر نہیں پہندی وہ طاقت تا نہیں جوانی علی اس وقت کردہ ہوئیے ہیں کٹھیندہ ہوئیے ہیں یہ جیسے ڈٹھ کے ہوئے دے ڈٹھ رہا دیتی تو 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 میں نے آکھ ہے میں میں یمانی چمگوا ہے تے یہ معشومہ آتی ہے میں نے بابی ایڈا لے دی پوایا ہے سائنہ دیو اس تو نہ پوچھ دنہ رات لگی ہوئیے تے میرے جڑے درم نالتھ ہیں او سے بے واس ہو کے معشومہ دے گالج بانچے پائیاں سے یہ تے بھی چون ساراں دیتے معشومہ ہی پیار جو آیا تک گالج بانچے پائیاں سے تے سائنہ دیے میں بابی ایڈا لی دھییاں تو میں نے بہو پیاری بیگنی تیری بھولی شکلے آمے رینال میرے گھر سونے سونے کپڑے پہن جوڑا تنوں پر سندہ ہوئے ہو پاہنے یہ ٹھموں کر کے معشومہ دیے او کنیزان دے کپڑے پاہنے ساڑی تو ہینے ادوہ دوے کیا دیے سی توڑی ہیں کنیزان سائنہ دیے تو ہندہ دی دھی نوں شریفوں مادا نا سن کے ہاتھ جوڑ کے آ دیے میں تا ہندہ دی دیاں تی اللہ دے نا دے داستوں کہیں دی دیاں سائنہ دیے میں اس غریب حسین دی دیاں جنو تیرے پیو ظلم نال مرایا مالک قریب عبادت قبول فرما